امید کرتا ہوں کہ تمام طالب علم خیر و آفیہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ نبی مقرم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو ہے وہ آپ کو دنیا اور آخرت کی بلائی عطا فرمائے سٹوڈنٹس ویلکم کرتا ہوں آپ کو یوٹیوب چینل آن لین ٹیچر پر جہاں پر آج ہم لوگ جو ہے وہ جو ہے نا ایکسرسائز نمبر 3.4 نائن سائنس میتھمیٹکس کے ایکسرسائز نمبر 3.4 کا قویسن نمبر 2.4 2.3.4.5 جو ہے نا بھی انشاءاللہ سوال کرنے کی کوشش کریں گے سٹوڈنٹس اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ لگرثم کے قویسنس کے متعلق آپ کو مکمل طور پر جہاں نا وہ کنسیپٹ کلیر ہو تو ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھئے سٹوڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں قویسن نمبر 2 ہمارے پاس ہے وہ کہتا ہے اگر اس اس ایکسپینڈنگ اکورڈنگ تو دا لا آف پی وی کی پاور اینڈ ایس ایکوال ٹو سی کے ٹھیک ہے فائنڈ سی وینڈ پی ایس ایکوال ٹو ایٹی وی ایس ایکوال ٹو 3.1 اینڈ اینڈ ایس ایکوال ٹو 5 آور 4 کے ٹھیک ہے جی اب اس میں کیا کرنا ہے آپ نے سٹوڈنٹس یہاں پر دیکھئے یہ پی وی کی پاور اینڈ ایس ایکوال ٹو آپ کے پاس ہے سی کے فرسٹ او فال اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ویڈیابل کا سائن چین نہ کریں تو آپ لوگ کیا کریں گے یہاں پر یہ ایڈو کا نشان شو کر دیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ جو قیمت ادھر آ جائے گی تو سی برابر آجے گا پی وی کی پاور اینڈ کے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں سیمپلی فائی پی کی قیمت ہمارے پاس ہے ایٹی وی کی قیمت ہمارے پاس ہے تھری پوائنٹ یعنی وہ ون اور اینڈ کی قیمت ہمارے پاس ہے فائی پوائنٹ فور تو ہم لوگ کیمتیں پوٹ کرتے ہیں سی ایس ایکوال ٹو یہاں پر پی ہے تو پی کی قیمت کتنی ہے جی ایٹی آگے ہمارے پاس وی کی قیمت کتنی ہے تھری پوائنٹ ون اور آگے ہمارے پاس ان کی قیمت کتنی ہے فائی و آور فور ٹھیک ہے جی ٹیکنگ لوگ آن بہت سائٹ دونوں طرف کا جو ہے نا لوگ لینے سے اب یہ لوگ ہم نے لے لیا لوگ ایٹی ملٹی پوائنٹ ون کی پاور فائی و آور فور ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد سٹوڈنس ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں یہ جو ہمارے پاس پاور آئیے والی پاور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے جی یہاں پر شروع میں لکھ دینا اس لوگ کے شروع میں ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد سٹوڈنس ہم نے اس کو کیا کرنا ہے جی دیکھیں لوگ ایٹی کی قیمت معلوم کی ون پوائنٹ نائن زیرو تری و آگیا آگے فائی و اور فور ویسے کا ویسے لوگ تری پوائنٹ ون کی قیمت معلوم کی تو زیرو پوائنٹ فور نائن ون فور آگیا ٹھیک ہے جی اب یہ جو ہم نے اس کو فائیو کے ساتھ ڈیوائیڈ کیا ملٹیپلائے کیا تو ہمارے پاس دو پائنٹ فائنٹ سیون زیرو آگیا و دیوائیڈ کرنا زیرو پوائنٹ سکس ون فور ثری آگیا ان دونوں کو اگر ہم لوگ پلس کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا دو پائنٹ فائنٹ فائن سیون فور ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کرنا ہم نے قیمت معلوم کرنی دراصل سیکھئے تو اس کے ساتھ جو یہ لوگ ہے اس کو ختم کرنا تو ہم لوگ کیا کریں گے دونوں طرف کا انٹی لوگ ارثم لے لیں گے لوگ اس انٹی لوگ ارثم سے کینسل ہو جائے گا اور جب ہم لوگ ٹو پائنٹ فائنٹ سیون فور کا ہم لوگ قیمت معلوم کر لیں گے تو دن آپ لوگ کیا کر دیں گے یہاں پر یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ کو کوئیسٹن نمبر ٹو کی جو ہےنا وہ سمجھ آ گئی ہوگی سو سٹوڈنٹس ابھی ہم لوگ جو ہےنا ایکسرسائز نمبر 3.4 کا کوئیسٹن نمبر ٹری جو ہےنا وہ حل کریں گے اور اس میں ہمیں وہ کیا کہتا ہے دا فارمولا پی is equal to نائنٹی ملٹیپلائی بائی فائیو کی ہول پاور منس کیو آور ٹین اپلائیز ٹو دا ڈیمانڈ آف آ پروڈیکٹ ویر کیو اس دا نمبر آف یونٹس اینڈ پی اس دا پرائیز آف ون یونٹ ہاو میانی یونٹس بی ڈیمانڈ ایف دا پرائیز ایز ایٹین روپیز ٹھیک ہے جی اب اس میں جو ہمیں اس نے بیسیک فارمولا بتایا ہے سٹوڈنٹس وہ ہمیں اس نے بتایا ہے کہ پی is equal to نائنٹی ملٹی پلائی بائی فائیب کی ہول پاور مائنس کیو آور ٹین ٹھیک ہے جی فرسٹ اف آل تو ہم لوگ سٹوڈنٹس یہاں پر کیا کریں گے کہ ہم لوگ دونوں طرف کا لوگرثم لے لیں گے ٹھیک ہے جی تو ادھر آ جائے گا آپ کے پاس لوگ پی is equal to لوگ نائنٹی ملٹی پلائی بائی فائیب کی ہول پاور مائنس کیو آور ان کو سپریٹ لوگرثم کے ساتھ ساتھ لکھتے ہیں تو یہ لوگ نائنٹی آگے یہ ملٹی پلائی ہو رہا تو ادھر آ جائے گا پلس ٹھیک ہے آپ کے پاس جو یہ پاور ہے وہ پاور ہے آپ کے پاس مائنس کیو آور ٹین یہ جو مائنس کیو آور ٹین یہ اس لوگ کے شروع میں آ جائے گی ٹھیک ہے جی اس کے بعد سٹوڈنٹس کیا ہوگا کہ یہ جو آپ کے پاس قیمت آ جائے گی اب سٹوڈنٹس یہاں پر اس کے دو سے تین طریقے حل کرنے کے ٹھیک ہے فرسٹ اوف آل تو طریقہ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ لوگ قیمتیں پٹ کریں اور قیمتوں کے اندر آپ لوگ آنسر پٹ کرتے ہیں یعنی لوگ نائنٹی کی قیمت پٹ کریں لوگ فائب کی قیمت پٹ کریں ٹھیک ہے اور لوگ فائب کی قیمت جو ہے اس کو کیو کے ساتھ ملٹیپلائے کریں اس کو پھر ٹین کے اوپر ڈیوائیڈ کریں ٹین کو پر ڈیوائیڈ کرنے کے ساتھ کیو کے ساتھ اس کو آپ ملٹیپلائے کر دیں پھر اس کو مائنس کریں لوگ پی کی قیمت آپ کے پاس یہاں پر وہ ایٹین ہے اس کی قیمت پٹ کریں تو دن بھی آپ کے پاس ون آنسر آ جائے گا لیکن میں نے سوچا کہ چلو ایک نیا طریقہ آپ کا مطارف کروا دیتا ہوں تو چلو آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا تو میں نے طریقہ نیا کون سا ایجاد کیا دیکھیں ذرا اس میں دیکھیں سٹوڈنس جو ہمارے پاس یہ والی قیمت ہے یہ والی قیمت سٹوڈنس اس کو بیٹے ہم لوگ کیا کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ادھر یہ مائنس ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کو اٹھائیں گے اور ادھر لے آئیں گے ٹھیک ہے ادھر آکے یہ کیا ہو جائے گا پلس ہو جائے گا اب جو یہ لوگ پی ہے یہ والا جو پی ہے لوگ کے ساتھ جو پی لکھا ہے یہ اس نائنٹی کے نیچے آکے ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ یہاں پر ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نائنٹی کے نیچے آکے ڈیوائیڈ ہو گیا ہے اب اس کے بعد جو پی کی قیمت ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس تھی ایٹین ٹھیک ہے جو پی ہمارے پاس برابر تھا ایٹین کے ٹھیک ہے اب پی کے جگہ ہم نے اس کی قیمت پٹ کر دی ایٹین ٹھیک ہے تو ایٹین مندہ ایٹین اور ایٹین فائیو دہ نائنٹی آگیا اب یہ ہمارے پاس کیو آور ٹین لوگ فائیو اس ایکول ٹو لوگ فائیو کے آگیا ٹھیک ہے یہ لوگ فائیو اس لوگ فائیو سے ملٹیپلائے ہو رہا ہے ادھر آ کے وہ کیا ہو جائے گا ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے ایسے بھی آپ لوگوں کو میں اس کا کنسیپ دے سکتا ہوں تو یہ لوگ 5 لوگ 5 سے کینسل اٹھ ہو جائے گا تو 1 آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب یہ جو آپ کے پاس 10 ہے یہ والا یہ ادھر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو ادھر آ کے وہ 1 کے ساتھ ملٹیپلائے ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو 1 ملٹیپلائے 10 is equal to 10 تو کیوں کا انسر آپ کے پاس آ جائے گا 10 سو سٹوڈنس امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ طریقہ تھوڑا سا آسان لگا ہوگا اور اس سوال کے اندر آپ کو کیلکلیٹر کے بار بار استعمال نہیں کرنا پڑے گا اور بار بار اس چیز کا ایشو نہیں ہونا پڑے گا آپ کو کہ سر کیلکلیٹر بغیرہ کا استعمال یہ چیز تو یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے آسانی ہو جائے گی سو سٹوڈنس آگے ہم لوگ جو ہیں اب نیکس قویشن اس کا کونٹینیو کرتے ہیں سو سٹوڈنس قویشن نمبر فور ہے بیٹے ہمارے پاس کہ کہتا ہے کہ ایس ایکول ٹو پائی یہ جو آگے سائن آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں بیٹے پائی ٹھیک ہے پائی پائی ایس ایکول ٹو پائی ملٹیپلائے بائی آرٹس کیئر فائنڈ اے ہم نے معلوم کرنا ہے وین پائی ایس ایکول ٹو ٹو آور سیون سو سٹوڈنس آپ لوگوں نے ایک بات بیٹے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ پائی کی قیمت ہمارے پاس ہمیشہ یہ آپ کو انہوں نے سوال کے اندر بتا دی ہے لیکن آپ نے ویسے بھی یاد رکھنی ہے کہ پائی کی قیمت ہمارے پاس ٹوانٹی ٹو آور سیون ہوتی ہے اگر اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے تو ہمارے پاس یہ آ جاتی ہے ٹری پائنٹ وان فور وان سیک سمتنگ ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے ویسے یاد رکھنی ہے تو اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ پائی اس ایکول ٹو آپ کے پاس ہے ٹوانٹی ٹو آور سیون کے اینڈ آر اس ایکول ٹو جو ہے نا ففٹین کے ٹھیک ہے یہ ون پوائنٹ نہیں ہے ففٹین ہے تو آپ لوگ کے پاس جو فارمول ہے اے اس ایکول ٹو پائی آر سکیئر ٹیکنگ لوگ آن بہت سائیڈ لوگ اے آپ کے پاس یہاں پر دونوں طرف آپ نے لوگ لے لینا ہے ٹھیک ہے جی لوگ اے اس ایکول ٹو لوگ پائی ٹھیک ہے ملٹیپلائے بائی آر سکیئر تو آپ لوگ اس کو سم اور پروڈٹ کی فارم میں لکھ رو لوگ اے اس ایکول ٹو لوگ پائی پلس لوگ آر سکیئر ٹھیک ہے جی اب لوگ پائی کی قیمت یہ پائی کی جو قیمت آپ کے پاس میں نے شروع میں بتائی وہ کیا ہے آپ کے پاس ٹوانٹی ٹو آور سیون ٹھیک ہے جی اور سات پلس لوگ آر آر کی قیمت آپ کے پاس کتنی ہے 15 ٹھیک ہے جی اب یہ جو آپ کے پاس 15 ہے سونے یہ آپ لوگ اٹھائیں گے اور ادھر لے آئیں گے ٹھیک ہے یہ لوگ کے شروع میں آ جائے گا اس کے بعد students کیا ہوگا آپ لوگ ان کو حل کریں گے ٹھیک ہے یہ لوگ 22 یہ divide ہو رہا ہے تو اس کو minus کر دیں گے لوگ minus 7 ہو جائے گا plus 2 لوگ 15 آ جائے گا اب آپ لوگ اپنا calculator پکریں گے scientific calculator ٹھیک ہے یہاں پر میں نام لکھ رہا ہوں جو students میرے پچھلی ویڈیوز جنہوں نے نہیں دیکھی تھی وہ یہاں پر یہ دیکھ لیں میں نے calculator کا نام لکھ دیا بیٹے جو کہ logarithm کے questions کو حل کرنے کے لئے ضرور ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ لوگ انہیں لوگ کا button وہاں پر لوگ کا button ہوتا ہے وہ آپ نے press کرنا ہے اور آگے آپ نے لکھنا ہے 22 ٹھیک ہے تو وہ is equal to آ جائے گا آپ کے پاس 1.342 اس کے بعد لوگ 7 بھی اسی طرح سے اور پھر لوگ 15 آپ نے لکھ دینا ٹھیک ہے لوگ 15 کی قیمت کو آپ نے 2 کے ساتھ multiply کر دینا ٹھیک ہے جی اس کے بعد students آپ نے سنے کیا کرنا ہے ان دونوں کو یہ دونوں پلس والی ہے نا یہ والی یہ دونوں پلس والی ہے ان دونوں کو پلس کر کے تو اس میں سے اس کو minus کر دینا ہے تو آپ کے پاس یہ والا answer آ جائے گا 2.8495 ٹھیک ہے جی at the end students آپ کو پتا ہے بیٹے جب ہم نے کسی بھی variable کی قیمت معلوم کرنی ہوتی ہے نا اس کے ساتھ جاہے بیٹے divide ہو چاہے اس کے ساتھ multiply ہو plus ہو minus ہو power ہو ٹھیک ہے exponent ہو یا اس کے ساتھ بیٹے log ہو تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ختم کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سوال کے اندر چونکہ ہم لوگ ارثم کے questions کو حل کر رہے ہیں تو اس سوال کے اندر سنے آپ کے پاس ہے log ٹھیک ہے جی تو لوگ کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں جیسے ہم لوگ وائرس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو وائرس کو ختم کرنے کے لیے تو یہاں پر آپ لوگ کو ختم کرنا ہے تو آپ نے anti-log جو ہے نا وہ لے لینا ہے ٹھیک ہے جی تو anti-log لینے کا طریقہ میں نے بتایا تھا بیٹے shift plus log ٹھیک ہے تو چھوٹا سا ایک 10 بن جائے گا آگے اس کی قیمت آپ نے جو بھی put کرنی وہ put کر دینی ٹھیک ہے آگے یہ ہے نا 2.8495 ٹھیک ہے یہ آپ نے put کر دینی ہے اب یہ log اس anti-log سے cancel ہو جائے گا ادھر رہ جائے گا اے اور anti-log آپ کے پاس برابر آ جائے گا 707.1 ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کیا آ جائے گا آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے جی question number 4 کے بعد students اب ہم لوگ حل کریں گے question number 5 اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس v is equal to 1 over 3 pi r square multiply by h تو کہتا ہے کہ find v v کی قیمت آپ نے معلوم کرنی ہے when pi is equal to 22 over 7 and r is equal to 2.5 and h is equal to 4.2 ٹھیک ہے جی first of all students یہاں پر آپ لوگ کیا کریں گے formula put کریں گے v is equal to 1 over 3 pi r square multiply by h ٹھیک ہے جی تو اس سوال کے اندر آپ لوگ ابھی فیل وقت لوگ ارثم نہیں لیں گے ٹھیک ہے first of all آپ لوگ قیمتیں put کریں گے قیمتیں put کرنے کے بعد جب آپ کے پاس simple سی قیمتیں بچ جائیں گی تب آپ لوگ لوگ ارثم لیں گے ٹھیک ہے جی یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے تو pi کی قیمت ہمارے پاس students یہاں پر 22 بٹا 7 r کی قیمت ہمارے پاس students یہاں پر 22 2.5 ٹھیک ہے تو اس کا whole square آ جائے گا ٹھیک ہے یہ یہاں پر یہاں پر میں اوپر کر کے لکھے دیتا ہوں ٹھیک ہے multiply by 4.2 یعنی کہ h کی جو قیمت آپ کے پاس تھی تو اب ہم لوگ کیا کریں گے first of all یہاں پر یہ جو 2.5 اس کا fraction ختم کریں گے ٹھیک ہے تو یہ اس کا fraction یعنی decimal اس کا ختم کرنے کے بعد اس کے نیچے آ جائے گا 10 ٹھیک ہے جی اور ادھر آگے اس کا بھی fraction ختم کر دیں گے تو اس کے نیچے بھی point کی نیچے 1 آ جائے گا کہ جتنے اداد ہوں گے اتنے ہی zero آ جائیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد students کیا کریں گے ہم لوگ simplify یہاں پر دیکھیں جی اب یہ درہ سمجھنے والا step ہے یہ 25 تھا نا آپ کے پاس 25 کا square اور 10 کا square بیسے تو ہم لوگ 25 کا square آپ لوگ لے کہ اس کو لکھ سکتے ہیں 10 کا square لے کے آپ لوگ اس کو لکھ سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا difficult آ جائے گا تو آپ لوگ کیا کریں گے یہاں پر یہاں پر آپ لوگ cutting کر لیں گے یہ 3 1 تھا 3 ٹھیک ہے 3 1 تھا 3 3 4 تھا 12 ٹھیک ہے یہ 3 cancel ہو گیا اب یہ یاد رکھنا آپ نے اس کے بعد students یہ آپ کے پاس بچا 1 1 کو 22 کے ساتھ multiply کیا تو وہ 22 over 7 multiply by 25 over 4 multiply by 14 over 10 ہو گیا ٹھیک ہے جی اب یہ 7 1 تھا 7 اور آگے 7 2 تھا 14 آ گیا ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد students کیا ہوگا simplify یہاں پر دیکھیں یہ آپ کے پاس بچ گیا 22 multiply by 25 over 4 ٹھیک ہے multiply by 2 over 10 اب یہ جو 25 over 4 ہے نا اس کو ہم نے دوبارہ point کے اندر convert کرنا ہے ٹھیک ہے دوبارہ point کے اندر convert کرنا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے اس کو 1 over 4 1 over 100 کے ساتھ جینا multiply کر دیں گے ٹھیک ہے آسان لزمیں 100 کے اوپر divide کر دیں گے تو then آپ کے پاس یہ convert ہو جائے گا simple سی language کے اندر ٹھیک ہے جب آپ کے پاس simple language کے اندر convert ہو جائے تو then آپ نے کیا کرنا جی آپ نے ان کا جو ہے نا دونوں طرف آپ نے کیا کرنا جی logarithm لے لینا ٹھیک ہے جی جی جیسے یہاں پر آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے log v is equal to 22 plus log 25 کا whole square plus log 2 minus log 10 ٹھیک ہے جی جہاں پر آپ کے پاس multiply ہو رہا تھا میں نے plus کر دیا جہاں پر divide ہو رہا تھا وہاں میں نے minus کر دیا اب میں قیمتیں put کرنا شروع کرتا ہوں log 22 کی قیمت ہمارے پاس ہے جی 1.3424 plus log ویسے کا 2 ویسے کا ویسے ہی log آگے log 25 کی قیمت ہمارے پاس 0.3952 اور اسی طرح log 2 کی قیمت 0.3010 اور log 10 کی قیمت آپ نے یاد رکھنی یہ آپ کو زبانی یاد کر رکھ لینی چاہیے چھوٹی سی value ہے log 110 ہمیشہ برابر ہوتا ہے 1 کے ٹھیک ہے جی log 10 ہمیشہ برابر کس کے ہوتا ہے 1 کے ٹھیک ہے اب log 25 کو جب ہم نے 2 کسہ ضرب دی تو ہمارے پاس آ گیا 2.3959 ٹھیک ہے جی اب آپ نے students کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ بھی قیمت آپ کے پاس plus کی ہے اور یہ بھی آپ کے پاس plus کی ٹھیک ہے یہ تینوں قیمت آپ کے پاس plus کی ہیں تو آپ ان تینوں قیمت کو plus کر لیں گے اور plus کرنے کے بعد جو آنسر آئے گا آپ نے direct students یہ یاد رکھنی ہے یاد رکھنا ہے اسی اس کو کہ log کے questions کے اندر direct ہم لوگ minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 جہاں نا وہ نہیں put کیا کرتے ٹھیک ہے یعنی آپ لوگ یہ کہہ لیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی value ہو 1.0342 plus 0.2790 اور 7 آگے لکھا ہو minus 2 تو then آپ لوگ ایسا نہیں لکھیں گے کہ دونوں کو plus کر کے 4 دور پر minus کر دیں گے اور پلس کرنے کے بعد آپ لوگ بڑھا پڑھا نشان پیس کریں گے ٹھیک ہے بڑھا کا نشان پیس کریں گے equal کا sign پٹ کریں گے اور then آپ لوگ نے کیا کرنا minus 2 یا minus 1 کو minus کرنا ہے تو then آپ کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا کیونکہ میری جتنی بھی latest videos ہوں گی وہ بیل آئیکن کے ہی دبانے پر پریس کرنے کے اوپر آپ کو ظاہر ہوں گی سو سٹوڈنٹس ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اور پھر اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے کا سرتی بہت زیادہ ہے تو گھروں میں رہیے اور آن لائن سٹڈیز سے استفادہ حاصل کیجئے سو نیکس ویڈیو کے اندر ہم لوگ انشاءاللہ چیپٹر نمبر 3 کی ریو ایکس سائز کو حل کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ چیپٹر نمبر 4 کو کنٹینو کریں سٹڈیز ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ